غوث پاک کے بن کے رہو تو پھر دیکھو غوث پاک فرماتے ہیں سارے اچھے میرے ہیں اور گروہ کے لیے میں ہوں اور غوث پاک سے پوچھا گیا حضور آپ کا مرید کون ہے تو فرماتے ہیں جو ایک کام بھی کلاف شرع نہ کرے وہ میرا مرید ہے ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں بہر کا ہے خط کے مضبوط قادری بننا خط کے مضبوط کی یہ سنہ کلیت کی جو ہوایں چل رہی ہے سب کو سب چاہیے میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو 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 کرامتیں بیان کرو تو بڑی خوشی سے لوگ سنتے ہیں بڑے اعتماد سے بڑے معاملات کرتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں مگر عقیدے کی بات آتی ہے تو پھر وہی دیوگلیوں کے ساتھ میں رشتہ داریاں وہاہویوں کے ساتھ میں رشتہ داریاں ان کی نماز میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ان کے ساتھ مڑھنا بیٹھنا سب چلتا ہے یہ نہیں ہوتا غوث پاک کا جو ماننے والا ہوگا وہ پکا ایسا مضبوط ہوگا پھر وہ غوث پاک کی کتابوں کو پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ غوث پاک کا عقیدہ کیسا تھا غوث پاک نے رافزیوں کے ساتھ میں مناظرے کیے رافزیوں کے ساتھ میں شیعوں کے ساتھ میں مناظرے کیے کبھی پڑھ کر دیکھو بسرا کی سردنمید پر ابن جوزی نے مناظر کی احسیت سے کیونکہ لوگوں میں پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا ابن جوزی مناظر کی احسیت سے تھے تین دن تک مناظرہ چلتا تھا کوئی ریزنٹ نہیں آرہا تھا جو بات بولتے تھے رافزی کاٹ کے تھے غوث پاک کو پتا چلا بغداد سے نگلے بسرا پہنچے انہیں جوزی سے کہا کہ تم بیٹھو میں جواب دیتا انہیں جوزی سے کہا تم بیٹھو میں جواب دیتا چند لمحوں میں غوثیوں کے چھکٹے اڑا دیئے تھے سکھار اللہ سکھار رافزی بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے چند لمحوں میں چند باتیں غوث پاک نے ایسی فرمائی کہ رافزی ہار رہے تھے مناظرے کی یہ غوث پاک نے غوث پاک کے علیوں کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک دن میں پانچ سو پانچ سو استفتاہ دیتے ہیں پانچ سو فتاوے لکھتے تھے روزانہ پانچ سو پانچ سو رات بھر جوہل اور یہ بھی نہیں کہ آج آیا ہے تو ایک سال کے بعد جواب دیں گے نا آج جو جواب آیا ہے آج جو سوال آیا ہے استفتاہ آیا ہے دوسرے دن اس کا جواب دیتے تھے یہ بھی قرامت ہے بے شک بے شک یہ بھی تا خاصیت تھی کہ بیک وقت چاروں مذائب پر فتروں دیتے ہیں چاروں مذائب پر ایک مذہب کا مفتی بننا لوہے کے چنے چبار ہے چاروں مذہب کا بیک وقت شوافے کے مذہب پر حل کر رہے ہیں احناف کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں مالکیوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں ہم بلیوں پر مسائل بھی چاروں مذہب پر فتوے دیتے تھے یہ ہی تھا حضور غوث پاک کا ایسے زبردست عالیم تھا حد امام عبداللہ یافعی تو نکتے ہیں بند مذہبوں پر شدید ان غزب بڑے سخت تھے غوث پاک کا نام لیتے ہو نیازے کھاتے ہو اور سوچو غوث پاک کی دیگے پکاتے ہو اور پھر رہتے ہو ان کے ساتھ میں ہو جو غوث پاک کو برا کہتے ہیں جو غوث پاک کے ولی ہونے کا جو غوث پاک کے بائے اپنیار ہونے کا اتار کرتے ہیں ان کے ساتھ میں رشتہ داریاں کرتے ہیں اب آپ خود سوچئے کیا ہونے کر جاؤ گے غوث پاک کی بارنا اتار کرتے ہیں موسیقی موسیقی